اسلام علیکم سیڈورینٹس آج ہم زافران پڑھیں گے زافران یعنی انگلیش میں سیفرون مشہور شاعر کالیداز نے اپنے کتابوں میں زافران کی کھیتوں کے حسن کی جا با جا تعریف کی ہے جا با جا ملک جگہ جگہ تعریف کی ہے سانسکریٹ کا کوئی طالبہ علم کالیداز کو فراموش نہیں کر سکتا فراموش ملک بول نہیں سکتا زافران کے حسن نیشعیروں عدیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا متوجہ کرنا ولک توجہ دیلانا زافران کے کھیت کو زافران زار بھی کہا جاتا ہے اس کے معنی لغت میں لغت ملک دیکشنری میں یہ لکھے ہیں وہ مقام جہان دور تک زرد فول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں وہ جگہ جہان پونچ کر انتان کو بہت حسی آئے مشہور ہے کہ زافران کے کھیت میں پونچ کر انسان کو خود بہ خود حسی آنے لگتی ہے کشمیر میں زافران زار کو حسی مزاق کی میفیل کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کی حسن حسن کے آگے اپنا سر جھکایا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئی کہا جاتا ہے کہ سکندر عظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زافران کی کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئی وہ خوبصورت فولوں میں اپنے فوجی فرائز بول بیٹھے اور زافران کے فولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگی فطرت ملک قدرتی انگڑائی ملک ہلنا ابو الفضل نے آئین اکبری میں زافران کی عجیب تعریفیں کی ہے اکتوبر اور نومبر میں سرنگیر سے کچھ دور پامپور میں زافران کی خیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے زافران کی فولوں پر جب چاند کی دل عویزی روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے کیفیت ملک حالات زافران کو بادشاہوں کا فول سمجھا گیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہے محنت کش طبقہ ملک فارمرز کا لہو ملک خون شامل ہے یونانیوں کے یہاں زافران کے رنگ کو شاہی سنگ رنگ سمجھا جاتا ہے شاہی ملک بادشاہوں کا ہندووں کے یہاں بھی زافران کے تلق کو مقدس سمجھا جاتا ہے زمانے قدیم میں زافران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا اہی وجہ ہے کہ زافران کو کشمیر کا راجہ بھی کہا جاتا ہے زافران کی خوشبو سے یونان کی دربار تھیٹر اور محال مہک اٹھتے تھے کشمیر سے لے کر یونان تک مختلیب دعواؤں میں زافران کا استعمال ہوتا رہا ہے ان دینوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زافران کا استعمال کرتے تھے انگلین میں بھی عشانوی سادی سیوی میں عشانوی سادی میں اس کا کاشت شروع ہوا زافران کی کاشت ایک مستقل فن ہے فن مالف ہونر اس کی کاشت کے لی خاص قسم کے دالوان زمین دار کرے دالوان مالف فیلا ہوا زمین جولائی اور آگاز میں بیچ کے بلپ ڈالے جاتے ہیں ایک بار ڈالنے کے بعد قریباً چودہ برس تک اس پر محنت کی ضرورت نہیں ہوتی اکتوبر میں فول نکل آتے ہیں پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے دوب میں زافران کے فول چن کر سکھائے جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے زافران تیار ہو جاتے ہیں شاہی زافران مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں ہندوستان میں ہر قسم کے زافران کی مانگ ہے بڑتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زافران کی تجارت بڑتی جا رہی ہے کشمیر میں زافران کی کاشتیکاری کو بڑے پیمانے پر پھروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیئے ہیں اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زافران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کالیداز نے امنی نظموں میں زافران کے حسون کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس کی әسلی خوشبو تمام دنيا مفیل جائے گی